مثال کے طور پر قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کچھ لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امین کو بھیجا کہ جا کے میرے محبوب کو یہ وحی دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیں قَالَتِ الْأَعْرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَیْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اے محبوب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں قُلْ لَن تُؤْمِنُو آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم ایمان والے ابھی نہیں ہوئے وہ عرابی وہ دہاتی وہ بدو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ قرآن بھیجتے ہیں وہی بھیجتے ہیں کہ اے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے اور ایمان کیسے آتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَیْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا گویا ظاہر میں اطاعت قرول کر لینا ظاہر میں اس کو ماننا ظاہر میں اس کی گواہی دے دینا ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَیْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا اور جب تک دلوں میں داخل نہیں ہوا اس وقت تک تم مومن نہیں ہوئے وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا اگر تم اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقامات پہ عمل کرو گے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے جن کاموں کا انہوں نے حکم دیا ان کاموں کو دل و جان سے قبول کر کے تم کرو گے جن کاموں سے انہوں نے روک دیا ان کاموں کو دل و جان سے تسلیم کر کے ان کاموں سے تم رک جاؤ گے فرمایا یہ ہے اطاعت جب تم یہ اطاعت اختیار کر لوگے کہ تسلیم و رضا کے ساتھ خوشی و رضا کے ساتھ جب حکم کیے گئے کام کرو گے اور منع کیے گئے کاموں سے رک جاؤ گے یہ نشانی ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو گیا ہے اب تم یہ دعویٰ کہا سکتے ہو کہ ہم مومن ہو جکے ہیں